ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سلام علیکم ورحمت اللہ میں یہ آڈیو میسج ریکارڈ کر رہا ہوں جب میں مل لیا کہ نوجوان بچوں بچوں اور علیگر کے ہمارے جگر کے ٹکڑوں ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے کی حمایت میں ان کی سپورٹ میں میں سلام پیش کرتا ہوں میری عزیز بہادر نوجوانوں تم نے ملک کے دستور کے دفعہ میں ملک کے سیکورل اور دیموکریٹک ویلیوز کے ڈیفینس میں اور پوری ملک کو ایک خونخواد درندوں کی شر اور ظلم سے بچانے کے لیے جس طرح تم نے قدم بڑھایا ہے اور قربانیاں دے رہے ہو پوری قوم اور ملک کی طرف سے اور تمام سمیدان کو دستور کو ماننے والوں کی طرف سے تم کو میں سلام پیش کرتا ہوں شاباش ہے نوجوانوں شاباش ہے قوم کو تم پر فخر ہے اور پورے دیش میں اس وقت جو فضاء ہے بس میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنا فرض ادا کریں گے اور کسی قیمت پر اس ظالمانہ قانون کو قبول نہیں کریں گے بس میں اس وقت بیمار ہوں اور سخت بیماری کے حالت میں ہوں اور ابھی بستر پر ہوں اور ایک پروگرام اٹن کر کے اسی حالت میں آیا ہوں وہاں بھی میں نے اس سسرے میں کچھ کہا تھا لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چند جملے کسی طرح بیج کر میں کسی حد تک اپنے ضمیر کو تسلی دوں میرا ضمیر اس پر بلکل مطمئن نہیں ہے مجھے تم سب کے پاس پہنچنا ہے جلدی سے جلدی میں خدا پر اس قابل ہو جاؤں کہ میں تمہارے ساتھ اپنے کو پاؤں مجھے رشک آتا ہے تمہاری حمد پر تمہارے حوصلے پر اور میں امید کرتا ہوں کہ جمع ملیہ الالیگل کو جو ایک خاص نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگوں نے وہاں آ کر یہ کہا تھا کہ مزرس و خانقہ سے مجھ کو اب وہ امید نہیں ہے جو الیگل کی نونحالوں سے ہے اور جس امید کی بنیاد پر انہوں نے الیگل میں آ کر جامع ملیہ کی بنیاد ڈالی تھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ نسبت وہ توجہ وہ نظر وہ امیدیں کام آ رہی ہیں شابہ شے لڑکو شابہ شے لڑکیو اللہ تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے اور تم کو مزید حمد و حوصلہ دے اور صبر و سکون دے بہت بہت شکریہ پوری قوم کی طرف سے تو یہ میرے لئے بھی جب نوکہ میں لے دعا کرنا کہ میں جلد اس قابل ہو جاؤں کہ میں تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہوں